رات کو دورانے نیند جاگ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے وہ ضرور ملے گا جانی اس ویڈیو میں تین مرتبہ صورت ناس پڑھنے کے حیرت کن فائدے اگر آپ رات کو دورانے نیند جاگ جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے لئے متعدد اوقات اور جگہیں ہیں جن میں سے ہم کچھ یہاں پیان کرتے ہیں مصیبت آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کیا پڑھا کروں اپنی حفاظت کے لئے اپنی مصیبتوں کو ٹالنے کے لئے پریشانیوں سے بچنے کے لئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حل بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی مصیبت پریشانی اور غم کو دور کرنے کے لئے بہت سی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو نہیں کرتے اور ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو ہم ڈاکٹر کے کہنے پر بہت ساری میڈیسن کھاتے رہتے ہیں میڈیسن کھانے کو دل بھی نہیں کرتا لیکن ہم کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں بیماری کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے لیکن اگر ہم وہی کرے مصیبت نہ آئے غم نہ آئے کسی آفت کو دور کرنا ہو تو کنٹرول کے لئے اذکار ہے نہ پیسہ آجاتا ہے لیکن وہ ہم سے نہیں ہوتا عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اپنی حفاظت کے لئے میں صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر صبح اور شام تین تین مرتبہ تم صورت اخلاص پھر تین مرتبہ صورت فلق پڑھو پھر تین مرتبہ صورت ناس پڑھو مطلب تینوں صورت ایک ساتھ پڑھو ہر وقت اللہ تعالیٰ پریشانی سے محفوظ رکھے گا صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو صبح اور شام تین تین مرتبہ صورت اخلاص صورت فلق اور صورت ناس کو تین تین بار پڑھنا چاہئے یہ تمام پریشانیوں کے لئے کافی ہو جائے گا اور اس سے تمام پریشانیاں بھی دل جائیں گی